ویلکم ٹو ایڈیو فارم ایکسپرٹ نمسکار دوستوں تو آج کا ٹاپک ہے عادت بدلنا جروری ہے وقت بدلنے کے لئے کئی بار ہم خود کو بہت سارے ایسے کاموں میں بیست کر لیتے ہیں اور جس کام کو دراصل ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور کب تک کرنا ہے اور ہم اسی کام میں لگے رہتے ہیں جس سے ہمارا ٹائم بیٹھتا رہتا ہے اور ہم کو پتا بھی نہیں چلتا ہے دراصل بات ایسی ہے کہ ہم یہ سارے کام اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہماری عادت خراب ہوتی ہے اور ہمارے پاس کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے اگر ہم اپنی عادت کو صدھار لیں تو خود کے وقت کو بدلنا جا سکتا ہے جیسے کچھ عادتوں میں صدھار کر لیں تو ہم اپنی کیمتی سمیے کو بچا سکتے ہیں اور ان عادتوں کو صدھارنے بہت جروری ہے جیسے نمبر ایک صبح جلدی نہ اٹھنا صبح دیر سے دیر تک سونا جسے ہمارا پورا دن برباد ہو جاتا ہے اور ہمارا دھیان بھی کیندیت نہیں ہو پاتا ہے اور ہمارا دن چریا بھی خراب ہوتی ہے اور ہمارے دن کی شروعات صحیح نہیں ہوتی ہے جسے ہمیں صبح جلدی اٹھنے کے عادت ڈالنی چاہیے ہمیں الارم کا اوپیو کرنا چاہیے اور اٹھنے کے بعد ہمیں پلاننگ کے تحت سارے کام کو کرنا چاہیے نمبر دو صبح خود سے بولنا کی بس پانچ منٹ اور سو لوں صبح خود سے یا بولنا کی پانچ منٹ اور سو لوں پھر اٹھ کر سارا کام کر لوں گا یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی کر لوں گا اور بس اسی پانچ منٹ کے چکر میں آپ کی کب ایک سے دو گھنٹی نکل جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے صبح کی پلاننگ آج رات کو سونے سے پہلے کر لینا چاہیے تاکہ صبح اسی پلاننگ کے تحت اسی پلاننگ کے ساتھ آپ دن کی شروعات کر سکے یقین مارین وہاں دن آپ کا بہت اچھا جائے گا جس دن آپ صبح اٹھ کر پلاننگ کے ساتھ اپنے کارے کو کرتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو الگ سے خوشی محسوس ہوگی نمبر تین فون کو بار بار چک کرنے کی عادت جیسے کی ہم سبھی کی عادت ہے کہ فون کو بار بار چک کرتے رہتے ہیں اگر کوئی میسیج آ گیا کسی کام کے درمیان اگر ہم کوئی کام کریں کوئی میسیج آ گیا تو اس کو دیکھنے کے لئے ہم فون کو نکالتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی بہت سارے میسیج دیکھنے لگتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ دراصل جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام میں بھی بادھائیں آتی ہیں اور ہمارا ایک دو گھنٹہ جو بھی ہے اپنا ٹائم بیسٹ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے جو کی ہمارے کام کے لئے اچھی بات نہیں ہے نمبر چار صبح یوگا نہ کرنا صبح اٹھتے ہی ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں کسی کو آفیس جانے کی جلدی کسی کو کالیج جانے کی جلدی اور کسی کو اپنے کام پر جانے کی جلدی سب اپنے اپنے کاموں میں مس ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے سریر پر بلکل دھیان نہیں دیتے ہیں کوئی آسن کوئی یوگا کوئی منٹیشن نہیں کرتے ہیں اس بیزی لائف میں ہم صبح کے سمیں یوگ منٹیشن کے لئے سمیں نکالنا پڑے گا جس سے ہمارے سریر پر بہت اچھا پرباہ پڑتا ہے اور ہم کو خوشی بھی محسوس ہوگی اور آپ کی دن کی شروعات بھی بہت اچھے سی ہوگی نمبر فائیب کئی سارے کام کو ایک ساتھ کرنا اکثر ہم لوگ ایک ساتھ بہت سارے کام کو کرنے لگتے ہیں اور کوئی بھی کام ہمارا پورا نہیں ہوتا ہے اس کا ایک ہی کارن ہے کہ سارے کام کو ایک ساتھ کرنے اس لئے ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ہے اور دھیان ہمارا بھٹکتا ہے ساتھ ہی ساتھ سمیں خراب ہوتا ہے اور ہم کسی کام میں سفل نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے ایک سمیں میں ایک ہی کام کرنے سے ہم کو سفلتا مل سکتی ہے تو اس لئے سبھی کام کو ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ایک ساتھ ایک ہی کام کریں نمبر سیکھ حد سے زیادہ سوچنا کبھی کبھی ہم کسی کام کو لے کر بہت ادھیک سوچتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے سمیں نکلتا چلا جاتا ہے اور ہم یوں ہی سوچتے رہ جاتے ہیں اور جس کام کے لیے جس کام کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے اسی کام کو کر کے بہت سارے لوگ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں اور ہم وہی پر رہ جاتے ہیں اس لیے ہم کو چاہیے کی جلدی سے جلدی سوچ سمجھ کر کسی کام کے پرتی ایکسن لینا چاہیے تاکہ دیر نہ ہو جائے اور ہم کہیں پیچھے چھوٹ نہ جائیں اور زیادہ سوچنا ہمارے دماغ کے لیے گہرہ اثر ڈالتا ہے نمبر ساتھ اسپلتا ہونے سے ڈرنا کچھ لوگ ہیں اسپلتاؤں سے بہت ڈرتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہوئے کبھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں انسان کو کامیابی پانے کے لیے اس کو جوکیم اٹھانا پڑتا ہے اور اسپلتا پارٹ آف لائف ہے اور اس سفر کا حصہ ہے نمبر آٹھ انساسن کا ابھیاس نہ کرنا کبھی کبھی کچھ لوگ بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے کچھ نیم بناتے ہیں پھر اسی نیم کو توڑ دیتے ہیں اس کا پونے روپ سے پالن نہیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ انساست ہو کر جو نیم بنائے ہیں اس کا پالن کریں اور کبھی جو وہ کام کر لیے بھی ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دوست نہ دیں اپنے آپ کو ماف کریں اپنے آپ سے وعدہ کریں کی دوبارہ نہیں ہوگا یہ جس سے آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی بری سنگتی کرنا اکثر بری عادتیں ہم کو ہمارے دوست سے ملتی ہیں جب تک وہ سارے دوست ہمارے ساتھ رہتے ہیں تب تک یہ عادت آپ کی چھوٹے گی نہیں اچھی عادتوں کے لیے ہمیں اچھے دوست بنانے ہوں گے اور یہ دھیان دینا ہوگا کہ وہ بری عادتیں ان کے اندر نہ ہو تب ہی یہ اچھی عادت ہمیں بنے گے اور ہماری بری عادت چھوٹے گی تو آج کیلئے بس اتنا ہی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کا سبسکرائب پڑھیں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں